اس وقت ہم موجود ہیں پشاور میں جہاں پر قرم جو نیا ڈسٹرکٹ خیبر پکتر خواہ کا وہاں سے بیس کے قریب صحافیوں کے لیے تربیتی ورکشاپ کا احتمام کیا گیا اس تربیتی ورکشاپ میں جو کہ سماجی ہماہنگی سماجی ناہمواریوں اور اس کے علاوہ تنازعات کے شکار جو علاقہ ہے اور جہاں سے لوگوں نے نکل مکانی کی تھی اس کے بعد دوبارہ آبادکاری کے لیے کس طریقے سے صحافتی سرگرمی سرگرمی بحال ہونی چاہیے ایڈوانس ٹکنیک پر ٹکنیک جو ہیں ملٹی میڈیا سٹوری ٹیلنگ ڈیجٹل سٹوری ٹیلنگ اور اس کے علاوہ ڈیجٹل جو فیک نیوز ہیں یا جو ڈیپ فیک نیوز ہیں ان سے کس طریقے سے نوردازمہ ہوایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ میڈیا پر جو منفی سرگرمیاں پائی جاتی ہیں خصوصا جرنلزم کی آڑ میں اس کی روکتان کس طرح کی جائے اور ان تمام موضوعات پر یہ چار روزات درگیتی ورکشابتی جس کا جو مطمئے نظر تھا وہ یہی تھا کہ جو صحافی ہیں جو علاقہ قرم سے تعلق کرنے والے صحافی ہیں جو پہلے سے ہی بنیادی چیزوں سے تو واقع ہے لیکن اب جدید دور کے تقاضے جدید صحافت اور اس کے علاوہ یہ جو مسائل ہیں اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے اور اس کے لیے جو کنسٹرکٹیو جرنلزم ہے یعنی تعمیری جرنلزم تعمیری صحافت اس میں کس طریقے سے اس کو قومی دارے میں لائے جا سکتا ہے تو ایک جانب مسائل کو ایڈریس کرنا اس کا حل کسی طریقے سے ڈھومنا اور پھر معاشرے میں ہم آہنگی کو فیروغ دینا اور وہ بھی جدید صحافتی اخلاقیات کی بنیاد پر یہ اس چار روزہ تربیتی ورنشاپ کا بنیادی مقصد تھا اور چار دنوں میں ٹیٹوریلی اور ٹیکنکلی جو قرم سے تعلق رکھنے والے صحافی ہیں انہوں نے مختلف سرگریوں میں حصہ لیا اور اپنا علم شیئر کیا اور اس طریقے سے ہم نے بھی اپنی قصاد کے مطابق جو نئی چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرنے ہیں ایک ہیتھا ہے